بولی ووڈ کے ان سات ستاروں نے دی ہے سب سے زیادہ فلوپ فلمیں کسی نے لگاتار پانچ تو کسی نے دس فلم فلوپ دے کر ڈوبا دیا بولی ووڈ کا نام لسٹ میں ایک ایک ایکٹر نے تو خراب فلمیں بنانے کا ریکارڈ بنا رکھا ہے پھر بھی اس کی فین فالوئنگ کم ہی نہیں ہوتی پہلے نمبر پر بولی ووڈ کی سب سے بڑی فیملی کا وہ ستارہ ہے جس نے ایک غلطی سے اپنا پورا کریئر برباد کر لیا ہے نمبر ساتھ شاہد کپور آپ کو بتا دیں کہ شاہد کپور پچھلے 20 سالوں سے بولی ووڈ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں لیکن شاہد کا نام بولی ووڈ کے ان چنندہ ستاروں میں آتا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ فلوپ فلمیں دی ہے شاہد کپور نے ابھی تک 50 سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے جن میں سے لگ بھگ 15 فلمیں فلوپ رہی ہیں ان کی پچھلی فلم جرسی بھی باکس آفیس پر کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی تھی لیکن درشک ایک بار پھر سے شاہد سے ان کی واپسی کی امید لگا رہے ہیں نمبر چھا کنگنا رنوٹ بولی ووڈ کی queen کہی جانے والی کنگنا رنوٹ نے اپنی ایکٹنگ سے کروڑوں درشکوں کے دلوں میں ایک الگ جگہ بنائی ہے لیکن ڈھاکڑ فلم کے ساتھ ان کی پچھلی تمام کئی فلمیں فلوپ ہوئی ہیں جس کے چلتے کنگنا بولی ووڈ کی queen ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی ایکٹریس بھی بن گئی ہے جو انڈسٹری میں سب سے زیادہ فلوپ فلمیں بنانے کا ریکارڈ بنا چکی ہے اس کے پیچھے کا کارن ان کی کانٹروورسی کو کہا جاتا ہے نمبر پانچ رنبیر کپور اپنی بہترین ایکشن کے باوجود بھی رنبیر کپور نے اپنے فلمی کریئر میں بیک ٹو بیک کئی فلوپ فلمیں دی ہیں لیکن رنبیر کی آخری دو فلمیں برہماستر اور اینیمل باکس آفیس پر سفل ثابت ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد بھی رنبیر کی فلوپ فلموں کی لسٹ کافی لمبی ہے جن سے پروڈیوسر کو موٹا نقصان ہوا ہے اور رنبیر ان ایکٹرز کی لسٹ میں آ گئے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ فلوپ فلمیں بنائی ہیں نمبر چار اکشہ کمار بولیوڈ میں کھلاڑی کے نام سے مشہور اکشہ کمار نے اپنے فلمی کریئر میں بہت سی فلمیں بنائی ہیں ان کی ایک سال میں لگ بھگ تین سے چار فلمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں مگر پچھلے سال ریلیز ہوئی ان کی لگ بھگ ساری فلمیں فلوپ ثابت ہوئی ہیں اتنا ہی نہیں اکشہ کمار کی کوئی بھی فلم ابھی تک ہزار کروڑ کا آنکڑا نہیں چھوپائی ہے اکشہ کمار کی اب تک 45 فلمیں فلوپ رہی ہیں جس کے پیچھے کا کارن کسی کو نہیں پتا نمبر تین اجائے دیوگن اجائے دیوگن بھی فلوپ فلموں کے ماملے میں اکشہ کم نہیں ہے اجائے دیوگن نے اپنے فلمی کریئر میں تقریباً 43 فلمیں فلوپ دی ہیں اجائے دیوگن کی فلموں کی پسند کافی اچھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کی کئی فلم باکس آنفس پر کچھ بڑا کارنامہ نہیں کر پات حالانکہ درشیم اور سنگھم سے اجائے دیوگن نے آج بھی کافی درشکوں کو اپنا فین بنا کر رکھا ہوا ہے نمبر دو کارینا کپور فلوپ فلمیں دینے میں کارینا کپور بھی کسی سے کم نہیں ہے حالانکہ فلحال کارینا بولی ووڈ میں اتنا نظر نہیں آتی لیکن کارینا ابھی تک کہ اپنے کریئر میں لگ بھگ 21 فلوپ دے چکی ہے جس میں زیادہ تر فلمیں اکشہ کمار کے ساتھ فلوپ ہوئی ہیں مطلب اکشہ کمار اور کارینا کی ساتھ میں کی گئی زیادہ تر فلم درشکوں کا دل جیتنے میں کامیاب نہیں ہو پائے نمبر ایک باو بی دیول باو بی دیول ایک فلمی پریوار سے پلے بڑے ہیں جس میں ان کے پاپا دھرمیندر اور بھائی سنی دیول دونوں نے بیک ٹو بیک کئی ہٹ فلمیں دی ہیں مگر باو بی دیول نے اپنے پورے کریئر میں زیادہ تر فلوپ فلمیں دی ہیں جس کے بعد وہ دھیرے دھیرے فلموں سے غائب ہوتے جا رہے تھے مگر حال ہی میں ریلیز ہوئی اینیمل کے ذریعے ان کی پھر سے واپسی ہوئی ہے اس فلم میں ان کا رول بھلے کی کم تھا لیکن ان کی ایکٹنگ نے کروڑوں لوگوں کو پھر سے ان کا دیوانہ بنا دیا ہے سب سے زیادہ فلوپ فلمیں دینے والے ان کلاکاروں کی اس لسٹ میں اور کونسا سٹار فٹ ہوتا ہے ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور بتائیں